صفاق قاتل عمران علی کی گرفتاری سے قبل یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ قاتل انتہائی شادر شخص ہے مگر گرفتاری کے عمل کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آٹھ بچیوں کو قتل کرنے والا ملزم نہ تو زیادہ ذہین ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی نیٹورک کام کر رہا تھا بلکہ یہ معصوم بچیاں اس لیے زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد قتل کر دی گئیں کہ پولیس نے پہلے مقدمے سے لے کر زینب کی ہلاکت تک کسی بھی کیس کو نہ تو سنجیدگی سے لیا اور نہ ہی ذمہ داری سے ابتدائی تفتیش کی ورنہ روڈ کورٹ کی گلی نمبر چھے میں رہنے والے عمران علی کی گرفتاری اور اس تک پہنچنا کوئی مشکل عمر نہیں تھا زینب کی ہلاکت کے مقدمے نے جہاں پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے وہیں پر پولیس کی مجرمانہ غفلت کے کئی ایک واقعات بھی منظر عام پر آتے جا رہے ہیں مثلاً گزشتہ سال پولیس نے فروری کے مہینے میں مدسر حسین نامی ایک شخص کو گھر سے بلا کر قتل کر دیا اور اس پر الزام آئیت کیا گیا کہ وہ اس سے قبل قتل ہونے والی سات بچیوں کے اغواہ اور قتل میں ملوث ہے واضح رہے کہ متاثرہ بچیوں میں پانچ سالہ ایمان فاطمہ بھی تھی جس کے قتل کے شبے میں بے گناہ مدسر کو ہلاک کر دیا گیا یہی ہماری پولیس کا خاصہ ہے جناب کیا کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ایس ڈی آر وائس کو سبسکرائب کر لیجئے گا مزید نیوز کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ٹیک کیئر بائی بائی موسیقی 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 موسیقی